اسلام علیکم جی نادر بلوٹ حاضر خدمت ہوں میرے ساتھ موجود ہیں بریشتر صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے طالبان کے حوالے سے جو آپ کس کی انمائنگی کر رہے ہیں کیونکہ یہ کس کی انمائنگی کر رہے ہیں مراد سعید میں بھی سوال غیر ہے کہ ہمارا سوا تک محفوظ نہیں ہے لیکن آپ دوسری طرف وہاں پہ جلاسوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں مذاکرات میں بھی شریک ہو رہے ہیں لیکن قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ پی ٹی ای کی افیشل پالیسی ہے کیا نہیں آپ کا سوال بہت ہی کنفیوز قسم کا ہے آپ نے ایک سوال میں اتنے ایشیوز اٹھا دیئے تو دا پوائنٹ بات یہ ہے کہ میں ریاست پاکستان کی انمائنگی کر رہا ہوں پاکستان کا شہری ہوں پاکستان کے ریاستی اداروں نے مجھے اس مسئلے میں مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس میں شرکت کا کہا ہے اور میں ریاست پاکستان کی انمائنگی کر رہا ہوں کوئی پیش رفت ہوئی ہے کوئی پیش رفت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے پہلی بار ان کے ساتھ ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ ہم بیس سال تک لڑائی لڑتے رہیں اور گولی اور بندوق کی زبان میں بات کرتے رہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں وہاں پر بات ہوئی ہے پاکستان کے کافی علاقوں کے جو کئی ایسے علاقے جہاں پہ دہشتگردی کا یہ مسئلہ رہا ہے ان کے جو عوامی نمائندے ہیں عوامی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک غیر حتمی غیر مہینہ مدت تک تاہکم ثانی سیز فائر ہوا تھا یہ اور بات ہے کہ اب اس وقت اس کی پوزیشن نہیں وہ سیز فائر اب ختم ہو چکے ہیں وہ تو ان کی طرف سے بھی حملے ہوئے ہیں ہماری طرف سے بھی جوابی کا رویہ ہوئی ہے لیکن جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے مذاکرات ابھی چل رہے ہیں اور ابھی تک مذاکرات کا سرسلہ فارملی جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے کوئی ایسی بات جو آخری بات کہ جو قوم جاننا چاہتی ہے کہ مذاکرات کی بیس کیا ہے یعنی کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جس پہ آپ نے آپ کی جماعت نے اتنی بڑی انویسمنٹ کی کام کیا فاتح ان زمان کے اوپر اس کی واپسی چاہتے ہیں دیکھیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کو آپ صرف پی ٹی آئی کے تناظر میں نہ دیکھیں یہ ایک قومی مسئلہ ہے نہ یہ پی ٹی آئی کا پیدا کردہ ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کا اس میں کوئی بڑا رول ہے یہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے یہ مسئلہ تھا اور چل رہا ہے اس میں ریاست پاکستان انوال ہے ریاست پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ انٹریکشن میں تھے لڑ رہے تھے اب جو ہے وہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے سلسی کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کا کہا ہم نے بھی ان کی اس پیشکش کو قبول کیا اور ہماری طرف سے یعنی میں جب ہمیں کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب ہے ریاست پاکستان ریاست پاکستان کی طرف سے باتجیت شروع ہوئی اس میں مختلف پارٹیوں کے نمائندے تھے مختلف سابق اور موجودہ پارلیمنٹ کے نمائندے بھی تھے اور عوامی جو رہنما ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے وہ بھی تھے ملکان بھی تھے بارش افراد جن کو پشتون کلچر میں ایک تقدس کا مقام حاصل ہوتا ہے وہ بھی سب تھے اور اس سلسلے میں ہماری ان کے ساتھ بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم لڑائی ختم کریں اور آمن کے ذریعے اس مسئلہ کا حل نکالیں تو ابھی وہ بزاکرات چل رہے ہیں یا باتچی چل رہی ہے ابھی تو کسی حتمی نتیجے پہ بھی نہیں پہنچے نہ ہی کوئی حتمی معایدہ ہوا ہے نہ ہی کوئی حتمی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بیچ میں حالات خراب ہو گئے لڑائی شروع ہو گئی دوبارہ سے یا وہ جس کو میں کہوں گا کہ ایک دوسرے کے خلاف کا روائی شروع ہو گئی تو انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ یہ کارروائیاں ختم ہوں اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مسئلہ ہا لکھیں کہ یہ سننٹر کرنے کے برابر نہیں کہ ہم ایک چچھے کے ساتھ مذاکرات کریں اس میں آئین میں تحصیق گویائش نہیں ہے میرے خانمے پھر ہی آپ کا سوال میں اس پہ تھوڑا سا تنقید آپ کے سوال پہ کروں گا سوال ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ میری بات سنے ہم نے نیشنل پرین بنایا ہے ان کو کچلنے کے لیے ہم نے ایک بڑی قربانی دی اس کی حالت آج ہم ان کے ساتھ مذاکہ ان کو ٹیبل بٹھا رہا دیکھا آپ کو میں ایک بات بتا ہوں آپ کا آئین کیا کہتا ہے قرآن و سنت سے ماورا کوئی حرکت نہیں ہوگی پاکستان میں آپ کا اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے حیات جنگوں میں ان کا طریقہ کار وہ سارا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران لڑائی ہوتے ہو جب تیر آپس میں تبادلہ ہوتا تھا تیروں کا اس کے باوجود وہ مذاکرات کرتے تھے دشمن کے ساتھ مخالف کے ساتھ مذاکرات کرنا یہ ہمارا ایک شرعی وصول بھی ہے یہ ہمارا اسلامی طریقہ کاروی ہے یہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے اس لئے مذاکرات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ہاں کسی ایسے معاہدے پر اگری کرنا جس میں آپ اپنی ملکی سالمیت کا سودا کرتے ہیں وہ غلط ہے اور وہ ہم کبھی نہیں کرنے دیں گے بہت شکریہ یہ بتائیں ایک جملہ سار یہ جو نئی آڈی آئی ہے اس پر کیا کہتے ہیں آپ یعنی کہ وزیراعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ دو چیزیں ہیں جو اس کے اوپر کہنے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک خاندان ہے وہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے مستقلاً وہ نواز صریف اور شہباز صریف کا کبھی یہ ہاؤس آف آئرن ہوتا تھا آج کل ہاؤس آف کارڈز کی طرح سے وہ گر رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں ایک انامی سکیم چل رہی ہے بمپر پرائز یہ ہے کہ جو سب سے بڑا چور ہے اس کے لئے سرکاری نہیں بلکہ ادارہ جاتی جہاز جائے گا اور اس میں وہ بھاگنا چاہے تو تب بھی وہ جہاز اس کے لئے آویلیبل ہے اور اگر بگوڑے کو واپس لانا چاہے تو تب بھی اس کے لئے جہاز آویلیبل ہے اور یہ وہ جہاز ہیں جو ہم صرف مارچ پاسٹ میں کبھی دیکھا کرتے تھے اب ہم یہ کرپشن کا جو مارچ ہو رہا ہے اس میں بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے اس لئے لوگوں کی امید ختم کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی کہ پاکستان ایک کامیاب ریاست ہے خدا خاصتہ ناکام ریاست تو یہ نہیں ہے لیکن بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے یہ بنانا سے بھی اگلا یہ تربوز ریپبلک ہے کہ اس کے اندر کیڑے جتنے ہیں سارے کے سارے ان کو اٹھا کے کرسیوں پہ پھینکے ہم آنے والی نسل جو آپ میں سے زیادہ تر بچے آنے والی نسل کے ہیں ان کو ہم یہ میسیج دے رہے ہیں کہ بچے کبھی مرگی چوری نہ کرنا تیری آخری عدالت تک بیل نہیں ہوگی چوری کرنی ہے تو پورا بینک چوری کرو چوری کرنی ہے اگر تو پورا خزانہ چوری کرو اس لیے یہ جو لیکس ہیں خان صاحب کی لیکس بلکہ یہ دو چیزیں سائفر کے معاملے میں اس پہ بھی آتا ہوں سائفر پہ پہلے چاہتے ہو یا بعد میں چاہتے ہو جب کوئی میں آ جاؤں گا دو چیزیں ہیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ لیکس کرانے والا کون ہے لیکس بنانے والا کون ہے بیکوانے والا کون ہے یہ ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے لئے سپریم کورٹہ پاکستان کو لینا چاہیے سوہ موٹر نوٹس دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو کہا لفظ بلفظ انہوں نے درست کہا انہوں نے کہا کہ سائفر میں یہی تو ہے ان کا لیک کیا ہے لیک کے اندر سے کچھ لیک نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ہم اس سے کھیلیں گے ہم اس سے کھیلیں گے جو لیک ہے وہ یہ کیا ہے پہلے یہ بتاؤنا ذرا لیک یہ ہے کہ یہ سائفر ہے اور اس سائفر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ ظاہر ہے ہم قوم کے سامنے جائیں گے ہم پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے ہم عطالت کے سامنے جائیں گے یہ ثابت کرتا ہے وہ موقف کہ اس پہ جو سائفر ہے اس کے اوپر بھی کمیشن بننا چاہیے سپریم کورٹہ پاکستان سے صدر پاکستان نے بھی درخواست کی ہے عمران خان نے بھی درخواست کی ہے سپیکر نے بھی درخواست کی اس سائفر بیج کے میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات کرا لیں باب روان صاحب کھیلنے سے کیا مراد تھا خان صاحب نے جب کہا کہ ہم اس سے کھیلیں گے اس کو سیاسی فائدہ تھا جی سیاسی فائدہ کس کو ہوتا سیاسی فائدہ ان کو تھا جو سائفر کے ذریعے لائے جا رہے تھے پاکستان کے دفاع کے لیے تو ہم کھیل سکتے ہیں امریکہ کے دفاع کے لیے کھیلنے والوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا اور آج بھی وہی طریقہ ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنے سر کیا آپ سمجھتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے آڈیو لیکس آ رہی ہیں کہ انہیں اس شخص کے اخلاف متحد نہیں ہونا چاہیے جو ان آڈیوز کو ریکارڈ کرتا ہے اور پھر انہیں لیک کرتا ہے تمام سیاستدانوں کو بدنام کرتا ہے نہیں نہیں سیاستدانوں کو بدنام کرنے کی بات نہیں ہے یہ ملک نہیں یہ ملک کے چیف ایگزیکٹیو ہاؤس کو غیر محفوظ کرتا ہے بدنام چھوٹا سے لفظ ہے یہ غیر محفوظ کرتا ہے کہ وہاں اگر کوئی گفتگو وہ جس کے بارے میں ساری دنیا ہمیں کہتی ہے کہ اسلامی بامینوں نے بنایا ہوا ہے تو کیا ہفاظت ہوگی پھر اگر ایک سو پانچ کا گھنٹے کا کوئی لے کے ایک بیٹھا ہوا ہے دیپ ویب پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس نے لنڈا بازار لگایا ہوا جون سے اور کچھ نہیں ہو سکا سر اسلامہ سب کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو ہے جو میں اگر لے کے ہوں تو وہ بہت برپا ہو سکتی امران خان کے والے سے اب وہ ان کی آنٹی کے پاس تو پوری دکان ہے